اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علمکہ ٹیک اینڈ ونڈلز کائد آج کیسے فیڈیو میں ہم بات کریں گے کنزیمر پرائز انڈیکس ریپورٹ کے بارے میں جو چار دن بعد مارکٹ میں ایویلیبل ہوگی اور اس کے بعد ہمیں تمام مارکٹوں میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے کو مل سکتی ہے ہر دفعہ ہر ٹریٹر کو دنیا کا چاہے وہ کوئی بھی کاروبار ہو اگر وہ سلجا ہوا کاروباری انسان ہے تو اسے کنزیمر پرائز انڈیکس ریپورٹ کی اصل بیلیو کا پتہ ہے بہت سے ایسے دوست مارکٹ میں وجود ہیں جو یہ جان ہی نہیں باتے کہ ان کے پاس یہ انیلیسس آتے کدھر سے ہیں اکثر گولڈ مہنگا ہو جاتا ہے تو لوگ سر پگڑ کے بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے دوست سے پوچھتے ہیں حاصل کر کے اس سے جسے اس چیز کی نوہاو ہے جو جانتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول کی جو مہنگائی ہے وہ دوسری مارکٹوں پر کیا اثرات لے کر آتی ہے اور سمجھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے پاس کوئی علا دین کا چراغ ہے یہ ہمیشہ جو بات بتاتا ہے وہ سچ ہو جاتی ہے تو دوستو وہ چیز آپ بھی سمجھ سکتے ہیں سی پی آئی ریپورٹ کو جو لوگ بہت ہی زیادہ کینلی واج کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آنے والے چند دنوں کی پریڈکشن سے اپنے آپ کو فائدہ دیتے ہیں اور کسی بھی مارکٹ میں بیٹھ کے عام انسان کی نسبت ایک کچھی ٹریڈ جنریٹ کر لیتے ہیں ریزن اگر آپ انیلیسس کو سمجھیں گے شرح سود کو سمجھیں گے مہنگائی کی جو تناسب ہے اس کو سمجھیں گے تو دیفنیٹی اس کے فوراں بعد آپ نے دیکھاؤ گا مارکٹیں ایک دم بوسٹ کر جاتی ہیں اگر ہم بات کریں دو ہزار اکیس کی اور بائیس کی تو ان دو سالوں میں پاکستان میں شاید بہت ہی چند گندی کے گلوں ہوگے جو جانتے ہوں گے کہ سی پی آئی ریپورٹ آہر ہے کیا تو دوستو کنزیومر پرائس انڈیکس ریپورٹ کا جو ریزلٹ ہوتا ہے وہ فوری طور پر مارکٹ کو یا تو بہت اوپر لے جاتا ہے یہاں ان کو زمین کے ساتھ لے جاتا ہے اب کچھ عرصہ پہلے جس طرح میں نے بتایا کہ سال دوہزار اکیس بائیس میں کرپٹو کرنسی کا یا بٹکوائن کو محاطب کرتے ہوئے کہوں گا لوگوں کو یہ پتا بھی نہیں تھا کہ اس کے اثرات زندگی اس پر بھی آئیں گے یعنی کہ بٹکوائن پر لیکن آج جب سے امریکہ میں تقریباً تین ماہ پہلے کی بات ہے بٹکوائن کو بقاعدہ طور پر ایسٹس کا قرار دے دیا گیا یا کموڈیڈی کا درجہ دے دیا گیا تب سے لے کے اب تک ہمیں مارکٹ میں سی پی آئی رپورٹ کا واقعی اور مشاہدہ کرنے کے بعد تجزیہ کرنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ رپورٹ واقعی مارکٹ پہ اثر اداز ہوتی ہے پچھلے مہینے جب میں نے آپ سے سی پی آئی رپورٹ سے چار دن پہلے ایک ویڈیو شیئر کی اس میں میں نے آپ سے کچھ ٹوکن شیئر کیے تھے انہوں نے آپ کو ایک اچھی پروفٹ دی کیونکہ وہ اشاریہ کچھ ایسے تھے کہ جب رپورٹ مارکٹ میں آنی تھی تو مارکٹ سولہ ہزار تین سو پہ کھڑی تھی اور جب مارکٹ میں رپورٹ آئی تو مارکٹ نے اچانک سو ستنہ ہزار تین سو کا ہائی لگایا البتہ اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں وہ مارکٹ دوبارہ گر گئی لیکن ہمیں وقتی طور پہ ایک پم دیکھنے کو ملا اس وقت دنیا کے تمام ٹریڈر تمام بزنسمن اپنی اپنی پروڈکٹ بائی کرنے میں مشغول ہیں کچھ بھی ہو گاڑیاں ہو انٹرنیشنل ٹریڈ ہو گولڈ ہو فیول ہو کیس ہو کچھ بھی ہو وہ انہی چیزوں کو دیکھ کر اسی رپورٹ کو دیکھ کر وہ آگے آنے والے دنوں میں ایونکہ فوڈ پروڈکٹ بھی کھانے پینے کی چیزیں بھی انہی رپورٹ کے بعد ان کا فائدہ لے کر کے بائی کیا جاتا ہے سو گائز کیسے اس مارکٹ میں یہ رپورٹ کا تناسب رہتا ہے تو یہ دس ٹوکن آپ کو سی پی آئی رپورٹ کے درمیان ایک اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا بھی ساتھ یہ بھی ہم بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کون سے انیلسس تھے اور کون سے انیلسس ہوں گے جو مارکٹ کو ایک اچھا بوسٹ دے سکتے ہیں تو بڑھتے ہیں اس انیلسس کی طرف جو میں نے پریڈکشنلی آپ کے لیے کھول کے رکھے ہوئے ہیں سو گائز یہاں پر دیفنیٹلی ٹوکن تو میں آپ سے شیئر کرنے والا ہوں اور آپ سے میں تقریباً دس ٹوکن شیئر کروں گا جس کا کنزیمر پرائز انڈیکس میں ایک اچھا پمپ اینڈم ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں آپ کو یہاں پر کچھ معلومات بھی فرام کرنا چاہتا ہوں گائز آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار بائس کی جو ہیلتھ انڈیکس تھے وہ قدر بہتر ہمیں دکھائی دے رہے تھے یہاں پر نیشنل کنزیمر پرائز اور ہیلتھ انڈیکس جو ہے مسلسل آپ کو گرتا ہوا دکھائی دے رہے جو ایک لمحہ فکریہ ہے ایک ایسے ملک کے لیے جسے ہم دنیا کی سوپر پاور مانتے ہیں اگر یہ انیلسس پاکستان کے ہوتے یا انڈیا کے تو ہم دیفنیٹلی یہاں پر مسکر آ رہے ہوتے کہ یہ تو ہمارے ملک کے حساب سے تو بہت ہی اچھے انڈیکس ہمیں دکھائی جائے رہے ہیں اچھا اب یہاں پر آپ کے سامنے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ٹوکن آپ کو میں یہاں پر دیفنیٹلی بتاؤں گا سکرین پر دس ٹوکن کا نام ایک ساتھ میں چلا دوں گا ٹھیک ہے پرائز ان کے جو بھی مارکٹ میں ہوں گے جیسے ہی انڈیکس مارکٹ میں آتے ہیں تو کہاں تک وہ ٹوکن بوسٹ کر سکتے ہیں یہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا اور یہ دوستو انٹرنیشنل سروے ہیں میں نے جو یہاں پر پڑا ہے سمجھا ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں آپ اس کو بقاعدہ اگنور کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے انیلیسس کو لے کر اگر آپ یہاں پر مارکٹ میں ٹریڈ کرتے ہیں اور آپ کو نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ میں ایک تکلیف اور سمجھنے کے اس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے عثمان بھائی آپ کی بتائیوی ریپورٹ کو فالو کیا تو ایسا ہو گیا لہٰذا یہ آپ کے لئے بالکل ایک ایڈیوکیشن پرپس کے لئے ویڈیو بنائی جا رہی ہے اور اس ویڈیو میں ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو یہاں پر سیف آنے والے دنوں میں جس طرح آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اس کی یہاں پر ایڈیوکیشن پروائیڈ کی جا رہی ہے لہٰذا ہم آپ کو یہاں پر فینانشل ایڈوائز بالکل نہیں کرتے سو جنوری کی جو پرائیز انڈیکس شرع نمود کا یہاں پہ جو انتاظہ لگایا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں اسے ہم کہیں گے فورکاسٹ ٹھیک ہے جو مارکٹ میں آنے سے پہلے کیا ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیون پوائنٹ نائنٹی ون اور اگلی سیون پوائنٹ فورٹی سیون یوں ہی کرتے کرتے یہ ان کی ایک خیالی اور تصوراتی یہاں پر انڈیکس کی جو ریپورٹ ہے وہ شائع کی گئی ہے یعنی کہ پچھلے سال کے اس مہینے کے مقابلے میں اورنجی لیبل فیڈرل جو اس وقت آپ کتھ خمینوں کی پیش کوئی کر رہے ہیں یہ اس کے لیے ہیں اسی کے ساتھ دوستو آگے بڑھتے ہیں اب اسی ریپورٹ کو آپ نے سکرین شوٹ اتار لینا ہے ٹھیک ہے اور سکرین شوٹ اتارنے کے بعد آپ نے یہاں پر ایک کمپیریزن کرنا ہے اب شرع نمود آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کام ہوئی یہاں پر جو تھی وہ کافی زیادہ بڑھ چکی تھی ٹھیک ہے یہ سال دوہزار بائیس جنوری کی ہے پھر شرع نمود کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کسی بھی مارکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان ہو انڈیا ہو یا امریکہ ہو یہ اپنے جو انٹرسٹ ریٹ ہوتے ہیں اسے بڑھا دیا جاتا ہے جیسے کہ اگر آپ کے پاس ایک ہزار ڈالر مجود ہے امریکہ میں ٹھیک ہے آپ اسے بینک میں رکھوا دیتے ہیں تو اس کی جو شرع نمود ہے وہ انہوں نے کنٹرول کرنے کے لیے بڑھائی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوا کیا یہ دیکھیں بائیس کے آغاز میں شرع نمود بہت کام تھی سیانگ پوائنٹ ففٹی نائن تھی فروری میں ایٹ پوائنٹ سیرو فور مارچ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ملک کی ایکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے شرع نمود کو مسلسل بڑھایا گیا یعنی کہ دس اشاریہ پینتیس تک یہ شرع نمود بڑھ گئی اور مارکٹ کو لگام ڈال کے رکھی گئی اچھا یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرع نمود جو تھی وہ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ یہاں سے گولڈ مارکٹ نے بوسٹ مار دیا ٹھیک ہے اب گولڈ مارکٹ پچھلے تقریباً دو ماہ سے مسلسل پمک کر رہی ہے ایک ٹائم پہ گولڈ مارکٹ نے پوسری جانب امریکہ کی سٹاک ایکسینج پہ بھی آتا ہے ٹھیک ہے اور اسی کے ساتھ ان کے بڑے بڑے شیر جو ہیں وہ گرتے بھی ہیں سمبلتے بھی ہیں اب جو نیا سال آ رہا ہے دوستو اس میں شرع نمود کم ہونے جا رہی ہے ٹھیک ہے شرع نمود یعنی کہ سود اگر کم ہو جائے گا تو پھر مارکٹوں کی طرف دنیا بھاگے گی اب جس کو گھر بیٹے ہوئے شرع نمود ٹین پوائنٹ تھٹی فائف مل رہی ہے وہ مارکٹ میں کیوں جائے گا سمبل سی بات ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اشاریے جو نئے آ رہے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں ٹھیک ہے اب یہ اشاریے بتائے جا رہے ہیں کہ جی دوزار تئیس میں یہ تخمینہ ہے یہ آئیڈیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پری فورکاسٹ اچھا اب مہنگائی کہاں تک جا سکتی ہے ذرا آپ سوچیں آپ ہل جائیں گے اب جنوری میں تخمینہ لگایا جا رہا ہے ایٹ پوائنٹ ففٹین کا یعنی کہ شرع نمود جو ہے وہ جو تقریباً اور کم ہو جائے گی جو کلوز کہاں پہ ہوئی ہے یہ دیکھیں ذرا یہاں پر دوزار آپ اگر بائیس کو دیکھ رہے ہیں تو وہ دس اشاریہ پینتیس پہ کلوز ہو رہی ہے اچانک سے اتنا بڑا فرق جب آپ دیکھیں گے ایٹ پوائنٹ ففٹی کا تو مارکٹ کے اندر تبدیل یہ آئی ہے حالانکہ کہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ فورکاسٹ تو یہ آ رہی ہیں کہ مارکٹ جو ہے وہ ایٹ پوائنٹ ففٹین کی بجائے سیوند پہ جا سکتی ہے انٹرسٹ ریٹ تو یہاں پہ دوستو اگر انٹرسٹ ریٹ اتنا زیادہ گر گیا تو ہمیں گولڈ کے پرائیس ایک حیرت انگیز لیول پہ بھی دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور کرپٹو کرنسی میں ایک بڑا پمپ آ سکتا ہے یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انیس ہزار تک کی بات مارکٹ میں کی جا رہی ہے لیکن خیر ہم تو یہاں پہ انیلیسس کو دیکھ کر چلتے ہیں لہٰذا آپ نے بھی کیا کرنا ہے جو بھی ایجوکیشن یہاں پہ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی آپ نے خود سے اس کے اوپر ورگ کرنا ہے سو گائز اب ٹائم ہے ان ٹوکنز کا جو اس مارکٹ کے درمیان اچھا خواست آپ آپ کو پمپ دے سکتے ہیں ان میں یونی سویب ہے دوستو لنک ایکس آر پی پی این بی میٹک سولانا ای این ایس ای ٹی سی ڈی ایش اور آٹم یہ دس ٹوکن ایسے ہوں گے جن کے آج کے دنوں میں پرائیس بہت کام ہے لیکن کل کو جب سی پی آئی رپورٹ مارکٹ میں آتی ہے اور اس کی شرع نمود اگر اتنی آگئی ایٹ پوائنٹ شرع نمود کو کم کر دیا گیا کیونکہ دیکھیں یہاں تک مارکٹ میں خبر موجود ہے کہ میڈ آف دا ٹو 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 ٹی یعنی کہ یہاں پر جا کر یہ دیکھیں یہ میڈ آ رہا ہے دو چار چھے اور یہ جولائی آ گیا جولائی میں اگر یہ ریٹ سکس پوائنٹ تی ون پری فور کاسٹ مارکٹ میں آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اگر پانچ آ جاتی ہیں یا پانچ شریعتیز تو اس وقت امریکہ جو ہے ڈالر چھاپنے پہ مجبور ہو جائے گا ٹھیک ہے اگر امریکہ کل کو ڈالر چھاپتا ہے تو سوچیں ڈالر چھاپنے والا ملک اس کا کیا حال ہوتا ہے جیسے کہ پاکستان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ڈالر سوری اپنے روپے اپنی کرنسی کو چھاپ چھاپ کر اپنی اکانومی کا ستیہ ناز کر لیا سو یہ بہت ہی اہم انڈیکس میں نے آپ سے شیئر کی ہیں یہ فیڈرل پلیننگ بیورو کے کنزیومر پرائچ انڈیکس کی افرات زر کی پیشنگوئیاں ہیں ٹھیک ہے آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور یہ میری جانب سے نہیں ہے یہ امریکہ کی ایک ویب سائٹ ہے اس نے یہ ایشو کیا ہے اور اسے آپ نے خود جا کے سٹڈی کرنا ہے ٹھیک ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس درمیان سی پی آئی کے درمیان اور یہ جو یہاں پر ہمیں انڈیکس بتایا جا رہا ہے یہ دیکھیں ایٹ پوائنٹ ففٹین کا اور آخری سال میں دیکھیں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے دو شریہ دس دو شریہ باون دو شریہ چھپن تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیسہ ڈی ویلیو ہوگا ڈالر جو ہے وہ امریکہ میں ڈی ویلیو ہو سکتا ہے تو ڈی ویلیو ہوگا تو شریہ سود گرے گی اور ماں پر ان کو ڈالر چھاپتے چھاپتے آنے والے وقتوں میں مارکٹ کی جو ریپورٹ ہوگی ایون کے سی پی آئی ریپورٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے لیے مزاخ بھی بند سکتی ہے اگر یہاں پر مارکٹ کو کنٹرول نہ کیا گیا دوسری جانب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ ہمیشہ اپنی ملکی انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہر سو محنت کرتا ہے ہر تجربہ کر کے دیکھتا ہے تو سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اسے چینج کرنے کی بھی کوشش کرے گا خالی خات پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھے گا دوسری جانب دوستو اس کے سی پی آئی ریپورٹ سے پہلے کل ایک ریپورٹ مارکٹ میں آنی ہے یہ ڈی سی جی کی اور جینیسز کی اس کا امپیکٹ اگر برا مارکٹ میں آتا ہے تو سی پی آئی ریپورٹ بیڈ لی ایفیکٹ بھی ہو سکتی ایسا ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ مارکٹ نے انیس کا تخمینہ لگا کر رکھا ہوا ہے کہ بیٹھ سی انیس ہزار تک جا سکتا ہے اگر مارکٹ اس سے پہلے دو تین ہزار ڈالر کا ہی ٹوٹ گئی تو پھر ہم انیس کے پہ جانے کی بجائے دوبارہ سترہ پہ آنے کے لیے دعا مانگیں گے موسیقی